وہ پتہ نہیں کتنے کو مار کے مارے گا سلمان خان مافی مانگے گا مافی کیوں مانگے گا کس بات کی مافی مانگے گا سلمان خان آج ہیران ارے اس کا بھائی ہے اس کا تو کالہ ہیران ارے کالہ ہیران کو مارا ہے کالہ ہیران کو کیا بھی مارا ہے اس کی ماں کا بھولا چہرہ سالک کھاتے ہیں آکے بھول بھی جاتے ہیں یہ بات تو میں آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ مسلمان چاہے گلت ہو یا صحیح ہو یہ مسلمان کا ہی ساتھ دیتے ہیں یہ آتنگوادیوں کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے ہجب اللہ چیف نصر اللہ وہاں لیبلان میں مرتا ہے بیروت کے اندر اور یہاں ہندوستان کے اندر اس کے لیے شوک سبائے نکل رہی ہے اس کے لیے پردشن کیے جا رہے ہیں کیوں کیے جا رہے ہیں سمجھتے ہو آپ اس بات کو جانتے ہو کیونکہ ان کو کرنی ہوتی دین کی قدمت اور وہ کسی بھی طریقے سے ہوتی ہے اور آپ یقین ماننا اسلام کے اندر ایک ترم میں ایسی ہے جس کو کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے ہندووں کو مورک بنانا مطلب کافیروں کو مورک بنانا اور آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے تو آپ گوگل جا کے کر لینا کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ان کو ان کا اسلام دیتا ہے یعنی اینی ہاؤ چاہے تمہارا مسلمان بندہ صحیح ہو یا غلط ہو اس کا ساتھ دینا ہے دینا ہے تب ہی تو آپ دیکھیں آتنگوادیوں کی جنازے میں سب سے زیادہ یہی لوگ بڑھے ہوئے تھے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں سچے مسلمان ہو تو دیش کی بات کر لو دھرم کی بات کر لو انسانیت کی بات کر لو واہ بھئی واہ نہیں بھئی ہے ان کو تو کرنی ہے دین کی خدمت تو ایسی ایک مومنہ ہے جو پاگل ہو چکی ہے لورنچ ویسلوے کا نام سن کے اناب چھناب بکے جاری ہے اور سلمان خان کو بتا رہی ہے اپنا ہیرو قوم کا ہیرو قوم ہیرو تو آئیے دیکھتے ہیں ان مومنہ کے خیالات کیا ہے صحیح کی رہی ہے پتہ نہیں کتنوں کو مار کے مارے گا پھٹ بات پہ جن گریبوں کو مارا تھا آئی تینک ان کی سنکیہ پانچ تھی ابھی تو پتہ نہیں کتنوں کو اور مارے گا صحیح کی رہی ہے مومنہ بلکل صحیح ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سجا کاٹی ہے سلمان خان نے اس کے اندر لیکن سترہ یا اٹھارہ دن کی بس سجا جو ملی ہے اس کے اوپر اس کو بیل مل گئی ہے آج چک چھٹے سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے اور جو پھٹ بات پہ جو لوگ مارے تھے وہ تو بتانے کون ہی مار گیا اس بات کا فیصلہ کوٹ کرے گا یہ وشنوئی کون ہوتا ہے کرنے والا وشنوئی پہلے اپنی جان بچا لے پہلے خود کھلا ہو کر کے آ جائے وہ کیوں اس نے دادا سیدھی کو مارا نہیں ہے اس نے بابا سیدھی کو مارا نہیں ہے اس نے ہے انہیں کون سا اچھا کام کر دیا بتا چوہ مار کر کے بل میں گز گیا وہ اب وہ ایک ہیرو ہے اب وہ ہیرو ہے تو بھائی وہ سیکیورٹی لے کر چلے گا اپنے ساتھ میں میری بہن تو یہ تھوڑی نہ وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ تو پہلے بھی جو ہے آپ نے دیکھا وہ بوڈی گارڈ ہے کیوں ماں فی مانگے گا بھائی آپ مجھے بتاؤ چلو اس نے تو ہیرن مارا صدو نے کسے مارا تھا جو اسے مارا بتائیے کسے مارا تھا وہ خالستانی کا سپورٹر تھا اس لیے مارا گیا اسے اس لیے مارا گیا اور میں ایک بات اور بولتا ہوں کہ اگر وشنوئی سماج بول رہا ہے کہ وہ ہماری ہمارے ہمارے ارے بھائی رک جاؤ یار اپنے ٹائم میں بات کرو اور پاکستان سے ان کو اتنا کیا پرم ہے کہ پاکستان بول دیا تو یہ اچھلنے لگتے ہیں پاپکونڈ کی طرح پھالتو کی باتیں ہو رہی ہیں اور سنیے مہم اگر دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دھرم کی اگیس میں اگر کوئی کچھ بولے تو یہ گلہ کاٹ دیں گے اور دوسرے کا ہندو دھرم کا اگر کوئی آستہ کا بات ہے تو اس میں کچھ نہیں بولیں گے یہ بولیں گے کیوں مافی مانگے اگر کوئی آستہ کو چوٹ پہ چاہے اس لیے مانگئے اچھا ہرے کٹ گچھے مافی مانگنے میں کیا تکلیف ہے مافی مانگنے میں کیا تکلیف ہے ہتیاں کرنے میں کیا تکلیف ہے ہتیاں کرنے میں کیا تکلیف ہے لوگوں کو دندھارے иф کیوں مانگے سلمان خان lazı اس میں بھی میرے لگا اگر کٹ کہتا ہے جنڈا ہٹا دیا اس کے لئے اس کا قتل کر دیا ٹھیک ہے یہاں وہاں پر نہیں ہے اور تو مسجد سے پتر پھیکنے کس نے کہا تھا مسجد سے پتر پھیکنے کسی کے گھر میں جا کے تمہاری ہم جب اپنے گھر میں بندوق رکھتے ہیں لائسنس رکھتے ہیں وہ کس لیے رکھتے ہیں کہ کل کو ہمارے گھر میں کوئی گھنڈا آ جائے تو ہم یہ چیز استعمال کر لیں اس نے بھی اس نے انسان کو جھنڈا آٹا ہے تو تو کیا ہتھیا کر دی جائے گی کیوں آٹا رہا ہے تو کانون میں جھنڈا کیوں آٹا رہے ہو جھنڈا کیوں آٹا رہے ہو کانون میں بستہ میں بزباس ہے رہے ہو میری بہت سرو جب ہیرن ہے ہیرن کانونی اپراد ہے مارنا نہیں مارنا چاہیے لیکن وہ لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے انہیں پتہ نہیں تھا ان کے پاس رائے پلتی انہوں نے لگا دی کنہیہ لال کا مدر کر دیا جاتا ہے تو وہ صحیح ہے مگر وہ سمیدھان سے نہیں تالیبانی سٹائل میں مدر کر دیا جاتا وہ ٹھیک ہے مگر ان کے دھرم پر ہمارے ہندو ہندو کو ہندو کو ڈیلی گائے کاٹتے ہیں لوگ سمجھے ڈیلی گائے کاٹتے ہیں مگر اس پر نہیں بولیں یہ وہ صحیح ہے اور ایک ہیرن کے لیے ارے چندہ نہیں کہتے ہیں اس یہ غلط بات ہے یہاں پر آکے پروپگنڈا پھیلائیں گے اس دیش میں رہیں گے اس دیش میں رہیں گے اور یہی کا یہی تعلیم میں چھت کریں گے ان لوگ پھالتو کی باتیں کریں گے بس اور کچھ نہیں یہ جو کہتے ہیں بیف کا مطلب بیف کا مطلب بفیلو کاؤ ہوتا ہے بفیلو ہوتا ہے کاؤ نہیں ہوتا ان لوگ سب سے بڑی بات ہے ان لوگ انپڑ ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے انپڑ ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے بلکل معافی مانگنی چاہیے جب لگ رہا ہے بھائی کہ آپ نے گلتی کیا ہے اور کبھی آپ کے وجہ سے کسی کو کسی کا مرتی ہو سکتا ہے تو اب جا کے معافی مانگ لیجئے کیا ہو جائے گا اس میں ابھی جو چھاٹی پیٹ رہے ہیں یہاں پر ان لوگ بول رہے ہیں ان دیکھا دیکھا نا آپ نے کہ ہمارا جھنڈہ اٹا دیا اس لیے ہم نے گولی مار دیا یہ کر دیا ارے بھائی آپ کے گھر میں تو پسٹول بھی کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں تو نہیں ملتا ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھی ویڈیو دکھا دو اگر یہاں پر یہ کیا بولتے ہیں یہاں پر اتنے لوگ کھڑے ہیں اگر پتھر چلے گا تو سب بھاگیں گے یہ ویڈیو بنائیں گے ارے گچب کا توگلاپن ہے اس دیش میں کھائیں گے ان لوگ اور اسی دیش میں منشت کریں گے ان لوگ کا کیا ہے نا کہ سرکاروں نے کبھی ان کے اوپر میں کاروائی نہیں کیا تبھی یہاں پہ اس دیش میں ان لوگ کچھ بھی بھکتے ہیں سمجھیں ہندو کی آستہ آستہ نہیں ہے ان لوگ کے لیے مطلب گھائے ڈیلی کاٹیں گے جبکہ آرٹیکل 48 میں گھائے کو ماننا گہر سمیدانک ہے نہیں کر سکتے آپ مگر ان لوگ اپنے منہ اپنے جیب کے لیے کی کاٹنا ہے ہندو کو اور کاٹتے بھی کیوں ہے جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بھکڑا نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتے ان لوگ کو دکھانا ہے کہ دیکھو کافیروں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اور ہم ایک دن اس دیش پہ راج کریں گے گچوائی ہند کے دور پہ اگر کسی کو اگر اتنا پوچھ دے ہرن کو کالا ہرن کو بسنے سمجھ سمجھ تو وہ جیل میں رہنا چاہیے نا پاہر کیوں ہے پیر پاہر کیوں ہے سمجھ میں وہی تو میں بھی بول رہا ہوں اتنا دیری سے کی آر جی کار میڈیکل ہسپٹیٹل ہویا یا کہیں پہ بھی ریپ ہو رہا ہے پچھے اگر میرے پاس پیسہ ہے تو کبیل چپل جیسا نیتا نیتا کو آپ لائر بنا لیجی آپ چھوٹ جائیں گے یہی تو ہو رہا ہے اس دیش میں انکونٹر کیوں ہو رہا ہے ابھی بابا انکونٹر کیوں کروا رہے ہیں اسی چیز کے لیے نو جیل نو بیل سیدھا اللہ سے مل کہانی کر دام سامنے والا بندے کو کوئی درم نہیں آگیا جو بھی درم ہوگا آپ ہی تو میں بول رہے سامنے والے کی دارمی کچھا کیا ہوگی سماج اس کو پوچھتے ہیں سمجھے جیسے آپ اللہ کو اگر پوچھتے ہیں اگر میں کچھ گلٹ ٹپنی کروں گا تو آپ آپ میرے خلاف کیس کرو گے نا یا گلہ کاٹو گے نا میرا جیسے کنہیا لالکہ کاٹا تھا نہیں نہیں کنہیا لالکہ جیسے کاٹا تھا ویسے ہی کاٹیں گے اور اور دوسری چیز سماج جب کہہ رہا ہے کہ مافی مانگ لیجی ہماری دھارمی کا آستہ ہے تو مافی کیوں نہیں مانگ رہے ہیں سماج کو آپ اتنا ماہ لے ہیں لورنس وشنوی کو چھوڑ دینا سماج بول رہا ہے آپ سے مافی مانگ لے ہے وہ تو سماج بول رہا ہے لیکن اکلے بندی کیوں کیوں مانگ گیا بھائی آپ میرے کو بتاو کہ ہمارے ہندوستان کے کچھ نیوی کے سینی قطر میں فس گئے تھے کس نے کون لے کے آیا ان کو شاہ رکھان لے کے آیا شاہ رکھان کے کہنے پر آیا ہے شاہ رکھان کے کہنے پر آئے ہمارے پس مرکو یہی پتا تھا اور میں نے یہی بتا دیا بھائی یہ پھول مدر سے چھاپ کیا ہے پھول مدر سے چھاپ بھارت سرکار تک کچھ نہیں کر سکی بتاؤ قطر کے اندر سے شاروخ خان بھارتی سینہ کو نکال کے لائے آج کی کومیڈی یہیں تک آپ کو ویڈیو کیسا لگا کامنٹ چیک چین آپ کا ہے آپ بھی کمنٹ کر کے اپنی رائے سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے شرام جائے شرام جائے شرام